اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم کل جو کچھ ہم نے پڑا تھا اس میں سب سے پہلے حضرت لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریق نہیں ٹھہرانا پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں خاص طور پر والدہ اگر کوئی چیز ہو رائی کے دانے کے برابر بلکل حقیر اور بلکل کوئی چھوٹی سی بھی شہے ہو اور وہ پھر ہو بھی کسی چٹان کے اندر پہلے حدی بڑی باریک سی ہو رائی کے دانے کے برابر ہو تھوڑی سی ہو اور پھر او بھی کسی چٹان کے اندر فتکن فی شہ خراتن او فی السماوات یا پھر آسمانوں میں کسی جگہ پہ ہو او فی الارت یا پھر زمین میں یا تبیہ اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ اسے نکال لائیں گے ان اللہ لطیف خبیر اللہ تعالیٰ باریک بھی بھی ہے اور خبردار بھی جاننے والا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز بالکل رائی کے دانے کے برابر ہو تب بھی وہ اللہ کی نگاہ سے چھپی نہیں رہ سکتی تب بھی وہ اللہ کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے احاطہ قدرت سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو نا وہ گنتی پر یا اس کو اپنی قدرت ملانے پر قادر نہ ہو کوئی چھوٹی سے چھوٹی نکی بھی انسان کی اس کے نام عمال سے باہر نہ ہوگی اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہے نا وہ بھی انسان کے نام عمال سے باہر نہ ہوگا یابنی یاکی مشلال اے میرے بیٹے نماز قائم کر یہ دوسری اب نصیت ہے پہلی نصیت تھی کہ لا تشرک باللہ اور اب فرمارے یابنی یاکی مشلال اے میرے بیٹے نماز قائم کر ادرہ مال سالحہ میں سے نہ صرف نماز کا ذکر کیا گئے اور نماز ایسی فرض عبادت ہے کہ جو کسی بھی عالم انسان سے ساکت نہیں ہوتی کسی بھی عالم نہ مفلسی اور نہ بندہ امیر ہو جائے اس وقت نہ بیماری کی عالت میں کسی بھی عالت میں یہ نماز ہے نہ ساکت نہیں ہوتی اور جا بجا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے جس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں ادھر لازمی طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے اللہ دین یکیمون الشلا جو نماز قائم کرتے ہیں اسی طرح سے سورہ نفعال میں اور کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اول ما یحاسب بحل عبد الشلا کہ سب سے پہلے اسے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تارک الشلاط متعمدن فقد کافارہ جس نے جان پوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا اب جو بندہ جان پوجھ کر نماز ترک کرتا ہے اس کا کیا لوگ اگر قرآن پاک دیکھیں نا سورہ مدسر میں اللہ فرماتے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سالا کا کم فی سکر جو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سالا کا کم فی سکر کون سی ایسی شیعہ تھی جس نے تمہیں جہنم میں ڈالا وہ خود جواب دیں گے کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں تھے پڑا کرتے تو نماز کے بعد فرماتے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دو وَنْحَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کرو عمر بِالْمَعْرُوفِ اور نَحِ عَنِ الْمُنْكَرِ یہ ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ رَآَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اسے آت سے بدل دے فَإِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِالْلِسَانِهِ اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر زبان سے تو اسے برا کہے فَإِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِقَلْبِهِ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ نہ ہو کہ بندہ کسی کو زبان سے بھی نہ منع کر سکتا ہو زبان سے بھی برائی کو برا نہ کہہ سکتا ہو تو پھر کم از کم یہ ہے کہ دل میں تو اس برائی کو برا جانے وَذَلِكَ أَدْعَفُ الْإِيمَان اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے اللہ فرماتے كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیتے ہو اور کیا کرتے ہو وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کرتے ہو تو حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کے لئے مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کہ سب سے اچھی اور بہترین بات اس بندے کی ہے من دعا إلَى اللَّهِ جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا یہ سب سے بہترین کلام اس بندے کا کلام ہے جو کس کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو غالب پہل ہوئے نا وَيَيَدَا وَتِلَى اللَّهِ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو اس کے لئے میں نے بتایا کہ مختلف اسلوب استعمال ہوئے ہیں شہادت الانناس شہادت حق عمر بالمعروف نَحِيَنِ الْمُنْكَر تو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو وَسْبِرْ عَلَى مَا عَصَابَكْ پھر جو بھی تم پر مصیبت آئے جو کچھ بھی تم پر پڑے جس سے بھی تمہیں واسطہ پیش آئے اس معاملے میں کیا کرنا ہے وَسْبِرْ پھر صبر کرنا ہے یہ نہ ہو کہ بندہ مربل معروف اور نَحِيَنِ الْمُنْكَر شروع کرے اور اس کے اوپر چھوٹی اسی عظمائش آئے تو اس کے بعد وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے اور سارے کام سے دست بردار ہو جائے اس طرح نہیں کرنا بلکہ جب بھی بندہ نیکی کی طرف کسی کو بلائے گا تو اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور پیش آئے گا اور اگر کچھ بھی نہ پیش آئے تو کام از کام جو باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ تو ضرور ہی ملیں گی تو اس صورتحال میں پھر کیا کرنا ہے وَسْبِرْ صبر کرنا ہے وَسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ صبر کرو اس پر جو کچھ تمہیں پیش آئے گا جو مصیبت بھی تم پر پڑے اس پر صبر کرو سورہ عصر میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ چوتھی چیز ہے صبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا خوب عزمایا گیا ان کو ترہ ترہ کی تکالیف دی گئیں لیکن کسی ایک موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ تعلیم نہیں ملتی کہ بندہ عمر بالمعروف یا نحی ان المنکر چھوڑ دے یا پھر صبر سے کام نہ لے عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر یہ بھی مسلسل کرتے رہنا ہے اور ساتھ ہی جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے پھر جو کچھ بھی پیش آئے گا اس پر صبر کرتے رہنا ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تقید کی گئی ہے اور دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے اوصلے کے کام ہیں یہ ایسے کام نہیں ہیں کہ جو ہر بندہ کر سکے ان کے لئے بڑا اوصلہ چاہیے لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کر سار کہتے ہیں اونٹ کی بیماری کو جس کی وجہ سے اونٹ کا مو ایک سائیڈ کے اوپر پھیر جاتا ہے اس کی گردن غالبا مڑ جاتی ہے تو یہ محاورتا استعمال ہوئے اس بندے کے لئے جو لوگوں سے مو پھیر کر بات کرتا ہے جو لوگوں کو لوگوں کے ساتھ غرور کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ فرماتے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چال جو اکڑ ہے اور جو تکبر ہے وہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے سورہ ابن اسرائیل میں اللہ ارشاد فرماتے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ تو زمین کو نہیں پھار سکتا زمین پر اکڑ کر مت چل اگر اکڑ کر بندہ چلے تو وہ کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ تو زمین کو نہیں پھار سکتا وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ اور نہ ہی تو پہاڑوں کی جو بلندی ہے اس تک پہنچ سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتے وَاقْصِدْ فِي مَاشِقَ اپنی جو چال ہے اس میں میانہ روی اختیار کر ایک تو یہ ایک بنتا چلتے ہوئے میانہ روی کے ساتھ چلے نہ ہی بہت زیادہ تیز چلے اور نہ ہی آہستہ رفتار سے چلے ویسے چلے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چلتے گوئے دلوان سے اتر رہے ہوں کہ تیزی کے ساتھ بھی چلتے اور قدم جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ جمع کر رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کسی شخص کو وہ مریل چال چال رہا ہے اسے یہ ایسی چال چلنے سے منع فرمایا کہ مریل چال چلنا مناسب نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی دیکھا کسی شخص کو اور اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ صاحب اس طرح کی چال کیوں چال رہے ہیں بتایا گئے یہ قرآن میں سے ہیں کاری صاحب ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سید القرآن تھے لیکن جب وہ چلتے تو مضبوطی کے ساتھ چلتے اور جب بات کرتے تو اس وقت بھی بات جو نا وہ روب کے ساتھ اور قوت کے ساتھ کرتے اور جب کسی کو پیٹتے تو خوب پیٹتے کہ یہ جو مریل چال ہے اس کی اجازت نہیں ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سارے معاملات میں بندہ مینہ روی اختیار کرے وَقْشِدْ فِي مَشِقِ اپنے سارے کے سارے معاملات اور حاصل طور پر جو خرچ کرنے والا معاملہ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا نہ اسراف کرتے ہیں وَلَمْ يَكْتُرُوا اور نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں وَقَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا وَدرمیان درمیان کی جرائنہ اس کو اختیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَعَالَ مَنِقْتَ شَدَا وہ بندہ کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا جس نے مینہ روی اختیار کی تو سارے معاملات میں مینہ روی اختیار کی جائے وَغْدُدْ مِنْ شَعُتِقُ اور جو اپنی آواز ہے نا اس کو پست رکھ آواز ایسی نہ ہو کہ بندے دو بیٹھے ہوئے ہیں اور سنایا جا رہے ہیں آزار لوگوں کو آواز اگر زیادہ اگر بلند آواز کی ضرورت ہو تو پھر بلند آواز سے بات کی جائے اور اگر جو ہے نا وہ ذرا کم والیوں سے بھی کام چل سکتا ہو تو پھر آواز جو ہے نا وہ کام رکھی جائے آواز درمیان نہیں ہو وَغْدُدْ مِنْ شَعُتِقِ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَشْوَاتِ لَشَعُتُ الْحَمِيرِ یقیناً بری آوازوں میں سے جو سب سے بری آواز ہے نا وہ گدے کی آواز ہے کہ بے مقصد بولتا رہتا ہے اور بس ایک ہی جو ہے نا اس کی ٹون ہوتی ہے اور اسی کے اوپر وہ بولتا چلا جاتا ہے یہ کچھ ہدایات تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے